ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے فوج کے متعلق کیا بہت بڑا اور تہلکہ خیز بیان دیا ہے اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل کمر چاوید باجوا اور کور کمانڈرز کی جانب سے کیا بہت اہم نویت کا پیغام آیا ہے اس اہم ترین کانفرنس میں کون کون سے کور کمانڈرز شریک تھے اور ایک وائرل ویڈیو میں کس قسم کے مناظر ہیں اور بنی گالا میں کیا کچھ ہوتا رہا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی عمران خان صاحب نے فوج کے متعلق کیا بہت بڑا اور تہل کا خیز بیان دیا ہے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور کور کمانڈرز کی جانب سے کیا اہم ترین پیغام آیا ہے سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی خبر سناتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے یہ ایک ایسی تازہ ترین خبر ہے جس سے ٹی وی چینلز کی سکرینز پر تہلکہ مچ گیا ہے اور اس خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی اس وقت سوشل میڈیا کے جو پلیٹفارمز ہیں وہاں پر وائرل ہے یہ خبر ایک آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق ہے جس کی بازابطہ ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے اور یہ ایک ایسا آلہ ترین سطح کا اجلاس تھا جس کی ٹائمنگ بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی بہت قلیدی نویت کی تھی اور اس اجلاس کا تعلق براہراست عمران خان صاحب سے ہے اور اسی اجلاس کا تعلق عمران خان صاحب کے دو بیانات سے بھی ہے اب اس اجلاس میں صرف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا شریک نہیں تھے بلکہ اسی اجلاس میں کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید بھی شریک تھے اور جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں جنرل فیض حمید کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح اس اجلاس میں جنرل آصف غفور جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر رہ چکے ہیں وہ بھی شریک تھے اور اس ویڈیو میں جنرل آصف غفور کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اسی طرح اس آلہ ترین سطح کے اجلاس میں راولپنڈی کے کور کمانڈر جنرل سائر شمشاد مرزا بھی شریک تھے جو اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر رہ چکے ہیں جو آرمی میں آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے اسی اجلاس میں جنرل عزر عباس بھی شریک تھے جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس اجلاس میں موجود تھے لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں ایسے جنرل بھی موجود تھے جو اس وقت نئے آرمی چیف کے لیے جو سینیارٹی لسٹ ہے اس میں موجود ہیں یعنی آرمی چیف جنرل کمر جاویر باجوا کی جو دوسری مدت ملازمت ہے وہ انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ختم ہو رہی ہے اور اگر جنرل باجوا ایکسٹینشن نہیں لیتے تو پھر سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر جنرل آسم منیر موجود ہیں جو گجرہ والا کی کور کمانڈ کر چکے ہیں دوسرے نمبر پر جنرل ساہر شمشاد مردہ ہیں جو راولپنڈی کی کور کمانڈ کر رہے ہیں تیسرے نمبر پر جنرل عزر عباس ہیں جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں چوتھے نمبر پر جنرل نومان محمود ہیں جو اس سے پہلے پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں اور پانچوے نمبر پر موجودہ پشاور کے کور کمانڈر جنرل فیض حمید ہیں اب یہ آلہ ترین جو اجلاس تھا اس کے متعلق جو خبر سامنے آئی اس میں دو تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے اور یہ ایسے انکشافات ہیں جو اس سے پہلے سامنے نہیں آئے تھے یا سامنے نہیں لائے گئے تھے لیکن اب پہلی بار ان انکشافات کی تصدیق اس آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں کی گئی ہے اور یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے کیونکہ اتنی آلہ سطح کیا جو فوجی اجلاس ہوتا ہے اس میں عام طور پر سیاسی معاملات پر بات نہیں ہوتی اس اجلاس کے متعلق کیا تہلکہ خیز خبر آئی اور کیا دو بڑے انکشافات کیے گئے اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور مختصرا آپ کو ایک ویڈیو کی تہلکہ خیز کہانی بھی سناتے ہیں جو اس وقت جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی ہے اور یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں یعنی فیس بک، قویٹر اور انسٹاگرام پر بیس لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھی جا چکی ہے اسی ویڈیو کو دو لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر کیا گیا ہے اور اس ویڈیو پر ایک لاکھ سے زائد مرتبہ کومنٹس کیے گئے ہیں اس ویڈیو کا تعلق مریم نواز سے بھی ہے اور اسی ویڈیو کا تعلق عمران خان سے بھی ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت پرسرار اور دلچسپ معاملہ بھی ہے اور وہ معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کی ایک تصویر سامنے آئی تھی اس تصویر پر بڑے تفسرے ہوئے بڑے تجزیعے ہوئے اور یہ تصویر سوشل میڈیا پر کافی شیئر بھی ہو رہی تھی مریم نواز کی یہ تصویر قومی اسیمبلی کی گیلری سے سامنے آئی اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مریم نواز قومی اسیمبلی کی گیلری میں موجود ہیں اور اب اسی تصویر کو لے کر اور آمیر لیاقت نے ایک پیغام نشر کیا ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس پیغام میں آمیر لیاقت نے پہلے تو مریم نواز کو اس تصویر جو تھی مریم نواز کی اس تصویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور پھر لکھا کہ آپ کی تصویر میں نے دیکھی آپ موجود تھیں قومی اسیمبلی کی گیلری میں میں اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا میں چند لمحوں کے لیے حاضر ہوا اور گروپ کے ساتھ گھر سے نکلا لیکن آپ کو قومی اسیمبلی کی گیلری میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اس کے بعد آمیر لیاقت نے مزید انکشاف یہ کیا کہ میں پہلے ہی آپ سے یعنی مریم نواز کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ میں آپ سے اور آپ کے والد یعنی میاں نواز شریف سے پہلے ہی معافی مانگ چکا ہوں یہ آمیر لیاقت نے اب ایک پیغام جاری کیا ہے سوشل میڈیا پر برحال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور کور کمانڈرز کے اجلاس سے کیا تہلکہ خیز خبر سامنے آئی ہے اور مختصرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور عصاق دار کی واپسی کے متعلق کیا تہلکہ خیز اور ناقابل یقین انکشاف ہوا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جنہیں عدالتوں نے مفرور اور اشتہاری قرار دیا تھا اور ان کا پاسپورٹ اسی وجہ سے کینسل کر دیا گیا تھا لیکن اب ان کے نئے پاسپورٹ کے اجرا کے لیے درخواست تیار کر لی گئی ہے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے اور اسی طرح عصاق دار جنہوں نے برطانیہ میں خود کو سٹیٹلیس ڈیکلیر کیا تھا اور سیاسی پناہ وہاں لی تھی اب وہ دوبارہ پاکستانی شہری بننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور انہیں بھی اب پاسپورٹ جاری کیا جا رہا ہے لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے اور یہ جو خبر ہے یہ اسی اجلاس کے متعلق ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا اور مختصرا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آرمی چیف کے خلاف مبینہ طور پر ٹرینڈ چلانے والے ایک شخص کی گرفتاری کی اندرونی کہانی کیا ہے یعنی ایک طرف وہ اجلاس اور ایک طرف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے خلاف ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانے والے شخص کی گرفتاری کی کہانی کیا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ پچھلے چند روز میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے خلاف ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلے اور یہ ایسے ٹرنڈز تھے جن میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق منفی باتیں کی گئیں اور یہ تاثر دیا گیا کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے حکومت گرانے کے لیے جو ایک بیرونی سازش کی گئی تھی اس سازش کو روکنے میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو قوم ان سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی جو قوم کی ان سے توقع تھی جبکہ کچھ ٹویٹس میں یہ تاثر بھی دیا گیا کہ یہ جو حکومت گری اس کے پیچھے ممکنہ طور پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کا ہاتھ ہو سکتا ہے اور اس قسم کی ٹویٹس پر مبنی ٹرنڈز جو ہیں یہ ٹویٹر پر فیس بوک پر اور جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر چلائے گے لیکن اب اس کے بعد ایک بہت بڑی پیشرفت اسی معاملے میں ہوئی ہے کیونکہ ایک انٹیلیجنس ریپورٹ تیار کی گئی یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس کے بعد یہ ریپورٹ ایف آئی اے کو بھیجوائی گئی اور ایک فیرس ان لوگوں کی جو مبینہ طور پر یہ ٹرنڈز چلا رہے تھے ان کی فیرس ایف آئی اے کے حوالے بھی کی گئی اس کے بعد ایف آئی اے نے کریک ڈاؤن شروع کیا یہ ایک دعویٰ کیا گیا کراچی لاہور اسلامباد ملتان اور فیصل آباد میں چھاپے مارے گئے اور پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ بائیس سو سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں ان کی شناک کی گئی اور ان بائیس سو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے دو لاکھ سے زائد ٹویٹس کیے گئے اور یہ جو ٹویٹس ہیں ان ٹویٹس کے متعلق یہ کہا گیا کہ الزام یہ تھا کہ آرمی چیف کے خلاف یہ ٹویٹس کیے گئے تھے اور چھے مزید افراد کو اس الزام میں گرفتار کیا گیا اس کے بعد یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ مبینہ طور پر اس نیٹورک کے سربراہ مقصود عارف سے تفتیش کے بعد ممکن ہوئی اور مقصود عارف کو ایف آئی اے نے آرمی چیف کے خلاف ٹرینڈ چلانے پر لاہور سے گرفتار کیا تھا یہ ایف آئی اے کا دعویٰ تھا لیکن دوسری جانب ایف آئی اے سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت کے خلاف جو ٹرینڈ چلے جو کہ سوشل میڈیا پر پچھلے تین چار دن سے چھائے ہوئے ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس ہوئے وہ اصل میں پی ٹی آئی نے کسی منظم منصوبہ بندی کے تحت نہیں چلائے بلکہ از خود لوگوں نے شہباز شریف کی حکومت کو نامنظور کرتے ہوئے ان کی حکومت کے خلاف یہ ٹرینڈ چلائے یہ بھی ایف آئی اے سے خبر آئی ہے بارال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور کور کمانڈرز کے اجلاب سے کیا تہلکہ خیز خبر آئی ہے اور مختصرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فوج کے متعلق کیا تہلکہ خیز بیان جاری کیا ہے جس کی بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں جس پر بہت تفسرے ہو رہے ہیں بہت زیادہ تجزیہ ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی شہسرکیاں لگائی جا رہی ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب کھل کر منظر عام پر آگے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی ایک دو مہینے تک منظر عام پر نہیں آئیں گے لیکن خان صاحب کو کسی قسم کا نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے حالانکہ سیکیورٹی ایجنسز کے مطابق ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اب اس پوری سیچویشن میں عمران خان نے ایک بہت ہی تہلکہ خیز بیان جاری کیا ہے اور یہ ایک ایسا بیان ہے جو کوئی ذرائع سے جاری نہیں کیا گیا یہ بیان کسی نجی محفل سے لیک نہیں ہوا بلکہ یہ بیان انہوں نے کیمروں کے سامنے ایک ویڈیو کی صورت میں جاری کیا ہے اور اس بیان میں خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ایک بڑی سازش کے تحت نئی حکومت قوم پر مسلط کی گئی میں پشاور کے جلسے میں اپنے کارکنوں سے بہت بڑی بہت حساس اور بہت اہم بات کرنے والا ہوں یہ بات اس سازش کے متعلق بھی ہے جو ہماری حکومت کے خلاف ہوئی اور میں پشاور سے عوام کو اور اپنی قوم کو ایک بہت بڑا پیغام دینے والا ہوں اور میرا پیغام یہ ہوگا یہ پیغام بہت غور سے سننے والا ہے خان صاحب نے کہا کہ میرا پیغام یہ ہوگا کہ آزادی اور جمہوریت کی حفاظت خود قوم کرتی ہے کوئی فوج آزادی اور جمہوریت کی حفاظت نہیں کر سکتی کوئی باہر سے آ کر کسی قوم کی آزادی اور کسی قوم کی جمہوریت کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم سب نے مل کر پوری تحریک چلانی ہے کہ فوری طور پر پاکستان میں الیکشن کرائے جائیں اور جاننے والے جانتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ پیغام کتنا مانی خیز تھا بارال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور کور کمانڈرز کا جو آلہ ترین سطح کا اجلاس ہوا یہاں سے کیا بہت بڑی خبر آئی ہے اور یہ ایک ایسا اجلاس تھا جس کی بازابتہ طور پر ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے اور اس کا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے اس اعلامیہ کے تین اہم ترین نقاط کیا تھے وہ مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک تو اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ اس فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے ادارے یعنی فوج اور معاشرے کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کی مہم کا نوٹس لیا ہے اور فارمیشن کمانڈرز نے موقف اپنایا کہ اس پروپیگنڈا کا مقصد معاشرے اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے یعنی جس قسم کے ٹویٹس وغیرہ ہوئے اور پاکستان کی قومی سلامتی سب سے بڑھ کر مقدم ہے اس کے بعد اسی کانفرنس کا دوسرا نکتہ یہ بتایا گیا کہ پاک فوج کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کیے بغیر ریاستی اداروں کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی جبکہ تیسرا نکتہ اس اعلامیے میں یہ بتایا گیا کہ فارمیشن کمانڈرز نے اسکری قیادت کی جانب سے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اسکری قیادت کے فیصلوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا یعنی جس طریقے سے ٹویٹر پر ٹرینڈز چل رہے تھے سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چل رہے تھے تو اس پسمندر میں یہ فکرہ اس اعلامیے کا بہت زیادہ اہم ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اسکری قیادت کے بہترین جو فیصلے ہیں ان کا ہر قیمت پر ہر جگہ پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاثر دیا گیا کہ تافز کیا جائے گا اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا کہ پاک فوج اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے پاک فوج ہر طرح کے حالات میں تمام اندرونی اور بیرونی خطرات میں پاکستان کا جو دفاع ہے وہ لازمی کرے گی اس کو یقینی بنائے گی لیکن یہاں ایک اہم ترین نکتہ اور بھی ہے بہت ہی اہم نویت کا اور وہ نکتہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ فوج سے تو پورا پاکستان اور پوری پاکستانی عوام والہانہ محبت کرتی ہے اور فوج سے محبت کرنی بھی چاہیے لیکن فوج کے خلاف سب سے زیادہ جو گھناؤنے الزامات ہیں کیمروں کے سامنے یہ تو نون لیگ کی قیادت میاں نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے لگائے گئے تھے اور اداروں سے قوم کی توقع صرف یہ تھی کہ وہ بیرونی سازش کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرتے اگریسیولی اور کم سے کم اگلے تین ماہ میں الیکشن ضرور ہو جاتے تاکہ قوم میں اس قسم کی تقسیم ہی پیدا نہ ہو اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ